ادلیہ میں ببگینا مداخلت کا یہ معاملہ جسٹس بابر ستار کا چیف جسس حامر فاروق کو ایک اور خط اسلام ادھائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار میں مداخلت سے مطالق خط لکھ دیا اوریو لیکس کیس میں مجھے پیغام دیا گیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ جسٹس بابر ستار کا خط میں یہ انکشاف سامنے آئے ہے کہتے ہیں کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ آفیشل کا پیغام ملا مجھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ مجھے پیغام دیا گیا کہ سرولینس کے طریقہ کار کی سٹوٹ نہیں کرنے سے پیچھے ہٹ جاؤ اسی پر بات کرتے ہیں فیاس میں موت سے فیاس بتائے گا کیا تفصیلات ہیں جی دیکھیں اسلامبال ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس آمیر فاروق کو ایک اور خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اوریو لیکس کیس میں مجھے یہ پیغام دیا گیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سیکیورٹی اسربلشمنٹ کے ٹاپ آفیشل کی طرف سے یہ پیغام ملا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ مجھے پیغام دیا گیا کہ سرولینس کے طریقہ تار کی سیکیورٹی کرنے سے پیچھے ہٹ جاؤ اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس طرح کی دھمکی عمیز حربے پر کوئی سوجہ نہیں دی میں یہ نہیں سمجھا کہ اس طرح کے پیغامات سے انصاف کے عمل کو کافی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی ایز متعلقہ مقدمات بارے پر نیتی پر مفری مہین کا فوکس عدالتی کاروائی کو متاثر کرنے کے لیے ایک دھمکی عمیز حربہ معلوم ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ آڈیو لیسٹ کیس میں خوفیہ اور تحقیقاتی داروں کو عدالت سے نوٹس کیے تھے جس کے بعد اب یہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پیچھے ہٹنے کا پیغام دیا گیا جیسٹ بابر ستانے چیف جیسٹ عامر فورو کو اس سے قبل بھی خطر کھاتا لیکن اب جو ہے انہوں نے مداخلے سن پر لیخ خطر کیا ہے اس سے آج سوہین درس کی اس بھی سمات کریم مقرر ہے جس میں جو ہے ججز کے خلاف ہونے والی سوشل میڈیا محیم پر یہ بینچز تشکیل دیئے گئے تھے جو لارجر بینچز اب سے کچھ ہی دیر بعد سمات کریں گے جی آپ کا بہت شکریہ فیاس محمود